یہ سٹیریو باہر ہمارے پاس لے رہی ہوگا لیکن اس کے اندر نہ تو بلوڈوٹ پیرنگ کا آپشن ہے کیونکہ اس موڈل گارڈی کے اندر جو پیرنگ ہوتی ہے سٹیرنگ کے اندر بٹن ہوتا ہے وہاں سے ہوتی ہے بلوڈوٹ پیرنگ کرنا ہوتا ہم نے تو اس کے اندر بٹن ہیں نہ ہی یو ایس بی اوکس کے لیے ان کے پاس دیوائز ہے جس سے یو ایس بی او اوکس چلا پائے نہ ہی اس کے اندر مائک ہے ان کے پاس تو اس کے ہم سارے وائرنگ بنائیں گے ان کو ایکٹیویٹ بھی کر کے دیں گے اور یو ایس بی اوکس بھی چلا کے دیں گے اور اس کے اندر مائک بھی لگا کے دیں گے اگر آپ کو کسی دوسرے شہر سے ہیں دوسری سٹی سے ہیں تو آپ ہمارے سے کوریر سے ہی منگوا سکتے ہیں اور وہاں صرف سولڈنگ کر کے تو پورا سسٹم پٹنگ کرتے ہیں کمپنی کے کچھ سٹیریو ایسے آتے ہیں جیسے سلیریو ہو گیا اور سیاز اور آیتی کا کا سویفٹ کا ٹو موڈل جو بلووو ceramic ہوئے ان کی اندر کے کمپنی نے بلوو پیرنگ کے لیے سوچ نہیں دیا ہوا سوچ دیا ہوا ہے کمپنی نے ach varying کے اندر دیا ہوا ہے تو جو مستعمل بلووی پیرنگ کیسے کریں اس کے لیے ایک ڈیوائز زندگل یہ ٹھائیس ہے اور یہ کمپنی입니다 اگررنگ کرنے کے لیے تو اس ڈیوائز کو ہم کیسے لگائیں گے یہ جو ہے یہاں سے ہم دیکھیں گے کی یہ جو ہے جو یہ شوکٹ لگا ہوا ہے شوکٹ کا پوینٹ ہے مارا یہاں سے نیچے سے ایک نمبر جو ہے یہاں پہ ہم بلیک وائر سولڈنگ کر دیں گے اور اسی ہے ایک دو تین تین نمبر پہ دوسری وائر سولڈنگ کر دیں گے یہ سولڈنگ کرنے کے بعد یہ ڈیوائز ہماری ورکنگ میں آجے گی اور اس سوچ دوانے کے بعد ہمارا بلیوڈت پیرنگ ہونے لگ جائے گا اب چیک کرتے ہیں بلیوڈت پیرنگ کر کے ہمارا بلیوڈت پیرنگ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہمارا ہون ہو گیا بٹن دبا کے دیکھیں بلیوڈت سیٹ اپ کا بکشن آگیا اس کے ہم جیسے بٹن دبائیں گے بلیوڈت کا آ جائے گا نیکس کریں گے بلیوڈت سیٹ اپ آ جائے گا بیک کرنا ہو تو اس کو پوچھ کرنے گا تو بیک چلے جائیں گے دوبارہ ہم نے پیرنگ کرنی ہے اس کا بٹن نمائی کر سیٹ اپ کو اوکے کریں گے سیٹ اپ ملیوڈت آ جائے گا دوبارہ اوکے کریں گے بلیوڈت پیرنگ آ جائے گا پھر کریں گے تو یہ جب کار اوڈیو آئے گا تو ہم نے موبائل کے اندر اپنی پیرنگ ہون کر دینی اور سرچنگ کرنے لگ جائے گا تو ہمارے جو اس پہ ہے موبائل پہ کار اوڈیو لکھا جائے گا تب ہم اس کو سیلیکٹ کر کے اس کے ساتھ پیرنگ کر لیں گے یہ ہمارا موبائل پیرنگ ہو چکا ہے تو اس سے ہم یہی بھی کول ملائیں گے اور مائک بھی لگا کے چیک کر سکتے ہیں میں مائک لگنے کا بھی پورسیت صاحب کو بتا جاتا ہوں یہاں سے ہم بیک چلے جائیں گے یہ گو بیک دوبارہ جائیں گے اس کو گو بیک یہ ہمارا مائک لگنے کا پروسیس دیکھ سکتے ہیں یہ جیسے جیک ہے جیک کے اندر اوپر چھوٹا کٹ ہے ایسے ہم اس کو لگائیں گے اس کو اپنے چاروں کے پینے چاروں میں ایسے سیٹنگ کرنے کے بعد لگا دے اور کسی سکروڈرائیور سے اندر تک پوش کر دیں تب ہمارا مائک ورکنگ میں آئے گا تو اس سائیڈ پہ ہمارا جیک کیا ہے تو نورمل کوئی بھی ہم یونیورسل کوئی مائک لے کے یہاں پہ اٹیج کر سکتے ہیں اور اب ہم بات کر کے چیک کر لیں گے مائک اس طرح سے لگ جائے گا آپ کا سمپل سا طریقہ ہے اس میں اس بیو آرکس لگ جائے گی یہ ہمارا ایسے یہی پہ کنیکٹر کنیکٹر اٹیج ہو جاتا ہے گاڑی کے اندر یہ جو دو کپلر ہے انٹینے کا اور مل سپلائی کے گاڑی میں آتے ہی ہیں اس میں ہمیں کچھ چینجنگ کرنے کے ضرورت نہیں پڑتی ہے اب یو ایسے بھی چلا کے دیکھ سکتے ہیں ہمارا کنیکٹر میں ہے یا نہیں ہے یہ یو ایسے بھی آ گیا میڈیا سے جائیں گے یو ایسے بھی پلے ہو گئی ہے اس میں یہ پورٹ ایوی لیبل رہتے ہیں ہمارے پاس آپ کبھی بھی نہیں سکتے ہیں میرے پاس سلیرو آڈی کی ٹھیک ہے اس نے انڈرویڈ اسٹیڈیو لگا دیا اس کا جو کمپنی کا اسٹیڈیو تھا اس میں نہ بلوتوٹ نہ یو ایس بی نہ اوکس نہ مائک چلتا تو کافی جگہ دکھے خواہے میں نے کئی بھی ریسپونس نہیں ملا مجھے اب کسی نے بتایا مجھے انڈرویڈیو سرویس سینٹر پر چلے جاؤ اب میں آیا ہوں ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہے